موسیقی 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 کو نام دیا گیا ہے سٹارٹ اپ انڈیا یا سٹارٹ اپ انڈیا سکیم ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ایس پر دا نوٹیفیکیشن آف دی منسٹری آف کومیرس انڈسٹری تو منسٹری آف کومیرس انڈسٹری کے نوٹیفیکیشن کے قوارڈنگ اس کا مطلب ہے کیا ہے پڑھتے ہیں ان انٹیٹی انکارپریٹیڈ اور ریجسٹر انڈیا کوئی بھی ایسا بجنس جو انڈیا میں ریجسٹر ہوگا یا انکارپریٹ ہوگا پچھلے سال میں اس بجنس کی ٹرنوور پچیس کروڑ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور ورکنگ ٹوارڈز انویشن ڈیبلیمنٹ اور کمرشلائیزیشن اور پروڈکٹ اور سرویسیز ویڈی سپورٹ آف ٹیکنالوجی اور انٹریکچول پروپرٹی رائٹس اور پیٹنٹس تو یہ سب چیزیں میں انکلوڈ ہیں ان سب کے بارے میں انٹریکچول پروپرٹی کے بارے میں نیکسٹ ویڈاپ کو ملے گی وہاں ڈیٹیل میں آپ سمجھ جائیے گا تو یہ سب چیزیں میں شامل ہوتی انویشن ڈیبلیمنٹ کمرشلائیزیشن سرویسیز گوڈز کا تو یہ سب چیزیں میں شامل ہیں سٹارٹ اپ ایڈیا میں آپ آپ کو تھوٹے سے ایکزیمپل بتا رہا ہے وہ جیسے پی ٹی ایم ہے فلپ کارڈ ہے سنیپ ڈیل ہے سویگی ہے آپ سب اچھے سے جانتے ہیں آپ سب کے موبائل ایپس میں کی موبائل فون میں آپ کے ایپس مل جائیں گی کی اولا کیا بائی جوز میک مائی ٹریپ شوپ کلوز اور رومز زومیٹو ریڈ بس تو یہ سارے کہیں یہ سٹارٹ اپ انڈیا کے سکیم کے ایکزیمپلز ہیں آگے کہہ رہا ہے ایم سینڈ اوبجیکٹیس آف سٹارٹ اپ سکیم اس کے کیا ادیشیں ہیں کیا ایم ہیں کیوں اس کو سٹارٹ کیا گورنمنٹ نے پرسٹو ڈیبلپ اینٹرپنیر کلچر سیکنڈ اویرنیس امانگ ڈا یوٹھ نمبر تھرڈ اینکریش موڈ ڈائینامیک سٹارٹ اپس نمبر فور ٹو سپورٹ دی سٹارٹ اپ انڈیا سٹیجز نمبر فیفز ٹو پرموٹ انڈر ریپرزینٹیٹیو ٹارگیٹ گروپس تو تھوڑا تھوڑا اس کے بارے میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے کیوں بتا رہا ہے کیا بتا رہا ہے اس میں ٹرگر اینٹرپنیر کلچر تاکہ جو انٹرپنیر کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو بزنسمن نے نئے انویٹیو اور آئیڈیا سے بزنس کرتے ہیں ان کو انٹرپنیر کہتے ہیں تو ایک طرح سے نئے انویٹیو کلچر آئے سارے جو بچے ہیں جو ینگ ہیں یا جو بھی لوگ بزنس کو سٹارٹ اپ کنا چاہتے ہیں نئی طریقے سے نئے سکیم میں وہ اس کو کریں تاکہ تاکہ گورنمنٹ اس کے لئے انٹرپنیر شیف جائے دی ہے اس میں تیجی ہے اس میں بھوم آئیس میں ٹرگر ہو جائے دا تو اس لئے سٹارٹ کیا گیا ہے نوبر سیکنڈ کریٹیو اویرنیس ایب آنڈ ڈی چامس آف ڈا اینٹرپنیر شیف امنگ ڈا یوٹھ خالی سب نوکری لینے والے نہ بنے نوکری دینے والے بنے جتنے بھی یوٹھ ہیں اگر سارے کے سارے نوکری لینے والے ہوں گے ہمیں بھی بزنس کرنا ہے ہم بھی کچھ کریں گے جندگی میں اور آگے لوگوں کو بھی روزگار دیں گے نوبر تھرڈ انکریش مور ڈائنیمک سٹارٹ اپ بائی موٹیویٹنگ ایڈوکیٹیڈ یوٹ ایز اگوڈ کیریئر تو انکریش کرنا ہے جا سادہ بچوں کو جا سادہ لوگوں کو تاکہ ڈائنیمک سٹارٹ اپ ہو اور موٹیویٹ ہو کی نہیں ہمارا جو ہمیں خود کام کرنا ہے اس کا ایگزامپل سٹارٹ اپ کر سکیں گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے اس میں بہت سارے سٹیج میں سچ ایس پری سٹارٹ اپ سٹیج میں بگننگ سٹیج میں پوسٹ سٹارٹ اپ سٹیج میں تو گورنمنٹ ہیلپ کرنے کے لیے گورنمنٹ اگر ہے کہ جو کر رہے ہیں جو سٹارٹ ہو گئے ہیں کچھ بزنس چل رہے ہیں کچھ ابھی سٹارٹ کرنے والے ہیں تو ان سب کے لیے گورنمنٹ سے سٹارٹ کیا ہے اور ٹھو پرموٹ انڈر ریپرزنٹیٹی ٹارگیٹ گروپس کچھ ریپرزنٹیٹ ٹارگیٹ گروپس گورنمنٹ نے اس میں فوکس کی ہیں جیسے کی ویمین ہیں بیک بارڈ ہے کومیونٹیز ہیں شیڈیول کاسٹ ہیں شیڈیول ٹرائپس ہیں تو ان کے لیے بھی ہے تاکہ الگلک چھوٹ دی گئی ہے تاکہ وہ آگے بڑھے اپنے کومیونٹی کے لیے بھی کام کریں اور آگے بڑھے اب ہم پڑھنے سٹارٹ اپ انڈیا ایکشن پوائنٹ اس میں گورنمنٹ نے کیا کیا ایکشن پوائنٹ سٹارٹ کیا ہے کیا کیا پوائنٹ تیار کر رکھا ہے نمبر ون ہے سمپلی فکیشن ان ہینڈ ہولڈنگ سٹارٹ اپ انڈیا hub لیگل سپورٹ ایزی ایکزٹ انکم بیٹر سیٹ اپ اور ٹیکس ایکزمشن تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں ان کے بارے میں نمبر ون ہے سمپلی فکیشن ان ہینڈ ہولڈنگ فورمالیٹی سمپلی فائید ان ایکسینٹی پورٹ ٹو دی سٹارٹ اپ وینچرز گورنمنٹ نے اس کا جو طریقہ رکھا ہے کافی سمپل رکھا ہے کوئی بھی انسان اسے سٹارٹ کر ستا ہے اس کی فورمالیٹی کو جدہ کمپلیکیٹیڈ نہیں ہے تاکہ وہ اپنا وینچرز سٹارٹ کر سکے نمبر سیکنڈ سٹارٹ اپ انڈیا ہب بنائی ہے گورنمنٹ نے ٹو کریٹ اے سنگل پوائنٹ کونٹیکٹ فور دی انٹائے سیٹ اپ سسٹم گورنمنٹ نے کیا کریں ایک ہب بنائی ہے انویویٹیو ہب سٹارٹ اپ تاکہ وہاں جا کے اسے نولیج مل سکے نمبر تھرڈ لیگل سپورٹ اینڈ فاسٹ ٹریکنگ پیٹنٹ ایکزامینیشن تو گورنمنٹ نے لیگل سپورٹ بھی رکھی اس کے لیے اور فاسٹ ٹریکنگ پیٹنٹ ایکزامینیشن بھی رکھی ہے کہ جو بھی آپ کام کریں گے آپ کو پیٹنٹ کوپی رائٹ ٹریڈ مارک سب دیے جائیں گے ٹھیک ہے تو سٹارٹ اپ انٹیکشل پروپرٹی پروٹیکشن بھی رکھی ہیں تاکہ جو آپ کام کر رہے ہیں کوئی اس کی کوپی نہ کر پائے تو اس کو انٹیکشل پروپرٹی بولا جاتا ہے نیکس ویڈو آپ کو اس کا ڈیٹرن مل جائے گا آپ اس کو دیکھئے کہ اچھے دیکھنے ہو جائے گا آپ کو نمبر فور پڑھ رہے ہیں ایزی ایکزیٹ اس میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں آسانی سے in any event of failure and wind up of operations اگر مان لی جی آپ کا نہیں چل پاتا اور آپ mind up کرنا چاہتے ہیں اس operation کو تو they can reallocate capital and resources more productive events تو آپ وہاں سے پیسہ نکال کر جہاں آپ چاہتے ہیں اور نئی طرح سے پیسہ کہیں اور لگا سکتے ہیں thus the enterprise can easily exit from the business if required اگر جورت ہے تو آپ اس سے آرام سے بھار آ سکتے ہیں ایسا نہیں کے ابر پیسہ پسکتے تو آپ نکلی نہیں سکتے ہیں incubator setup the government envisages setting up incubators across the country PPP آپ نے word سنا ہو گئے triple PPP اس کو بولتے ہیں public private partnership कی کچھ government کرے گی اس میں کچھ private بندے کریں گے اور مل کے ایک partnership کریں گے سارا government کا بھی نہیں ہوگا سارا private company ہوگا تو mix ہو کے کام کرائے گا اس کو incubator setup بولا جاتا ہے جس میں public 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 private partnership ہوتی ہے اس کے تھوڑھ کام جہدہ اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور tax exemption بھی ہوتی ہے اس میں the profit of startup initiative are exempted from the income tax for a period of 3 سال تا government نے چھوٹ دے رہی ہے جو بھی آپ کمائیں گے آپ پہ tax نہیں لگے گا اب ways to fund startup government کہا کہا سے اس میں ways دیتی ہے کہ آپ اپنے startup india scheme کے لیے fund لگا سکتے ہیں کہاں کہاں لگا سکتے ہیں boost bootstrapping crowdfunding angel investment venture capital business incubators and accelerator microfinance and nbfcs تھوڑا سا پڑھیں گے اس کے بارے میں پہلے ہے bootstrapping یہ کیا ہوتا ہے self financing by the promoters from their personal and saving resources جب promoter ہوتے ہیں اپنی طرف سے پیسہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اپنی person سے resources اس کو bootstrapping بولا جاتا ہے promoter سے پیسے لگوائے جاتے ہیں اس میں number second crowdfunding یہ کیا ہوتا ہے pooling resources by a group of people for a common goal specially through internet platforms so internet platform کے تھوڑ لوگوں سے مانگے جاتے ہیں پیسے crowdfunding کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بولا جاتا ہے crowdfunding number third angel investment ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے angel investment investors are the individuals which with surplus cash who have keen interest to invest in startups کچھ ایسے لوگ ڈھونڈے جاتے ہیں پیسہ کافی جاتا ہے اور اپنے پیسے کو اچھی جگہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کو angel investment بولا جاتا ہے they also offer mentoring or advice along with capital mentor بھی کرتے ہیں offer کو اور advice بھی کرتے ہیں number fourth venture capital venture capitalists provide professionally managed fund to companies and start-up that they have huge potential تو بہت سارے venture capitalists بہت ہی ہیں جن کے بعد بہت سارا پیسہ ہے پروفیشنل وہ manage کرتے ہیں companies کو start-up کرتے ہیں potential سے it is also risk it is also called risk capital بھی اس کو بولا جاتا ہے it is investing in new venture excess partners bloom ventures یہ سب کہلاتے ہیں number fifth ہے business incubators and accelerators incubators provide funds for start-up یہ جو بیکتی ہوتے ہیں ہم پڑھ رہے تھے ابھی triple p p p p public private partnership تو اسی کی طرح ہی ہے یہ بھی تو اس میں یہ کیا کرتے ہیں fund provide کراتے ہیں start-up کرنے کے لیے list stage میں business کے whereas the accelerator کیا کرتے ہیں اس کو run کرنے کے لیے business کے لیے giant leap in the business کے لیے وہ لے لیتے ہیں اس کو تو angel prime خوشلا labs start-up یہ سب اس کے example ہیں دونوں سے یہ آپ option رکھ سکتے ہیں یا یہ option رکھ سکتے ہیں آگے کہہ رہا ہے micro finance and nbfc's micro finance is a category of the financial service targeted individual and small business who look access to conventional banking or who have not qualified for a bank loan تو یہ micro finance کیا ہوتا ہے جو bank loan کے لیے qualified نہیں ہے یا جو کمی ہیں جن کے پاس banking تک نہیں پہنچ پاتے ہیں چھوٹے business ہیں تو ان کو finance کرایا جاتا ہے اس کو micro finances category financial services کو کہتے ہیں تو bss micro finance private limited آشیرواد micro finance limited examples آئیں گے help کرتے ہیں چھوٹے business کی جو bank کے loan نہیں لے پاتے ہیں نہیں نہیں مل پاتے nbfc's کا بھی پڑھ لے تھے تھوڑا تھا اس کو لتے ہیں non banking financial companies nbfc's are registered under indian companies act and they perform landing functions to public but they cannot accept demand deposit تو یہ کمپنی جاکہ میں registered ہوتے ہیں finance company ہے non banking ہے بہت یہ perform کرتی ہیں landing functions to public کے لیے کام کرتی ہیں ادھار دیتی ہیں ان کو ان کے demand deposit accept کرتی ہے جیسے مہندرہ اینڈ مہندرہ financial service ہے مدود finance ہے تو اس طرح یہ ہے تو non financial non banking ہے sorry لیکن help کرتی ہیں ابھی اسے کے ساتھ یہ ویڈیو بھی ختم ہوتی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں یہ ہوگی اگر آپ نے اسے پولا دیکھا ہوگا تو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لکھا چھوٹا ریڈ ویڈیو جلو پرائیس کرنا ہے مالی ایسی انفروریٹی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے فوریڑکا انفرمیشن لگوگئے یونٹ آپ کی ختم ہے ایک اور اس میں انٹریکچول پروپرٹی پہ رہ رہی ہے وہ آپ ضرور دیکھئے گا اور اکاؤنٹ اینسی میں بھی میں نے آپ کی پروویزن این ریزرو ٹرائیل بیلنس سک بنا رکھے ساری ویڈیوز بہت ایجلی ڈیپریشیشن یا ایکٹیفکیشن شروع کریں گے اسے کے ساتھ آپ کا اس چینل اور ویڈیوز دونوں کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنیواد